بیلٹ پیپر اسی انداز سے ہی ہوتا ہے آپ نے سوال پوچھ لیا نا بیسنا تو نہیں ہے ہم نے یا تو ہو کہ اس سے جلی ووٹ پول ہونے کا کوئی اندیشہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے باقی جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے پریزائیڈنگ افسر ہوتا ہے اس کے پاس چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں وہ کسی فری کے پاس جب وہ معاملات نہیں جاتے ہیں کتنے ووٹ اکسپیکٹڈ ہیں سفتیان خان صاحب نیزت نہیں ہے کیا اس سے گروہز کر جائیں گے پوزیشن کی قسمت میں رسوائی جگہسائی اور سیاسی بےہیائی وہ تو مسلسل آ رہی ہے پچھلے جناب پہلے وہ حکومت میں تھے ساڑھے چار مہینے جو انہوں نے زلط اور رسوائی حاصل کی وہ آپ کے سامنے ہے اور انشاءاللہ آج الیکشن ہاریں گے اور الیکشن ہارنا جیتا تو چلو ایک پروسس ہوتا ہے اس پر کوئی پرابلم نہیں ہے اس پر کوئی ٹیلشن نہیں ہے لیکن جو آج انہوں نے بدماشی کی وہ کہتے ہیں ہر دن عید اور ہر رات شبرات نہیں ہوتی یہ سمجھ رہے تھے کہ پچھلے چار مہینے والا دور ہے ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کی وزارتِ آلہ جو غیر قانونی اور غیر آئینی اور غیر اخلاقی تھی شاید وہ دور ہے نہیں جناب یہ وہ دور نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے وزیرِ آلہ چودی پرویز علاہی کی وزارتِ آلہ کا دور ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اسمبلی کے اندر بدماشی کر لوگے بدماشی نہیں ہوگی نہ ہم کریں گے نہ ہماری عادت ہے آج آپ نے دیکھ لیا ہم نے کسی پولیس کو نہیں بلایا ہم نے باہر سے کسی پولیس فورس کو نہیں بلایا انہوں نے ایک گھنٹہ مسلسل گھنڈا کرتی بدماشی ہاتھا پائی تک کی ان کے ممران کو ککڑی مافیا کا سرغنہ بیٹھ کے اپنے دفتر سے اس چیمبر سے بیٹھ کے انسٹرکشن دے رہا تھا لیکن ہمارے میں سے کسی ممبر نے اور جو آپ کا سارجنٹ آف لاغ آپ کا پوری فورس ہے ان میں سے کسی نے ایک انگلی تک بھی ان کے ممبر کو نہیں لگائی حالانکہ انہوں نے گریبان تک پکڑنے کی کوشش کی انہوں نے ہاتھوں سے پکڑ کے انہوں نے ہر قسم کی گھنڈا کر دی کی ان کے اوپر یہ تمام قانونی چیزیں جو ہے وہ لاغو ہوتی تھی لیکن چیرمنہ فینل کا بھی میں جناب خراج تحسین پیش کروں گا وسیم بادعزی صاحب کو کہ انہوں نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا